قادری کر قادری لکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے باستے السلام علیکم سائے سنہ کے گلشن میں ایسا پھول کیسا کیسا کھلا ہے اسے بولو ہم اسرپی ہیں اسرپی تو ناج کر اپنے اسرپ پر کون پاتا ہے کھاندہ نیسا نعرے تکبیر نعرے رسالت دازدارے لے سنت حجور خطیب عظم خجور خطیب عظم انٹرنیسنل خطیب سینسا ایک کتابت تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اہلے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات پرگام اب اس مقام پہ ہے جہاں سے اختتام کے مندل شروع ہوتی ہے بڑی پہلی تقریر آپ تمام فرما رہے تھے اب میں آبو کہیں آلے چلے ساحلِ عشق پہ ملت کا سفینہ پہنچا ساحلِ عشق پہ ملت کا سفینہ پہنچا اور یہ پہنچنے کا ہنر سینہ بس سینہ پہنچا ساحلِ عشق پہ ملت کا سفینہ پہنچا یہ پہنچنے کا ہنر سینہ بس سینہ پہنچا اور اشرفی جام میں کچھ ایسا نشاتھا پیارے میں کشوشا سے چلا اور مدینہ پہنچا لاہب لاہب ساحلِ عشق میں ملت کا صفینہ پہنچا اور یہ پہنچنے کا ہنر سینہ بسینہ پہنچا اور اشرفی جام میں کچھ ایسا نشا تھا پیارے میں کشوشا سے چلا اور مدینہ پہنچا وہ کشوشا جہاں سے علم و عرفان کے نہ جانے کتنے کوہ مالا گزرے ہیں نہ جانے کتنے تصوف و سلوک کے دریا بہے ہیں وہ کشوشا جہاں سے نہ جانے کتنے دانشوانہ نے قوم و ملت مفتیان شریعت فاضلان منطق و حکمت اور عدیبان اثر حاضر گزرے ہیں وہ کشوشا جس کے ذروں نے حضور مقدوم سیمنا کے قدموں کا بوسا لیا اور اس انداز سے بوسا لیا کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ جن ذروں نے بوسے تیرے قدموں کے لیے تھے ان ذروں کو سورج کی کیرن چوم رہی ہے اسی مرکز روحانیت اور خانواد علم و دانش کی پروردہ عظیم شخصیت یعنی فخر سیادت دانس فوقاہت امیر شریعت گلے گلدار اشرفیت حضرت اللہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد راشد مکیمیہ جنانی اشرفی مزدلہ العالی تشریف فرما ہے جن کے قریب رہ کر نہ جانے کتنے دریاؤں نے مچلنا سکھا ہے جن کے قریب رہ کر نہ جانے کتنے دریاؤں نے مچلنا سکھا ہے نہ جانے کتنی موجوں کو روانی آئی ہے نہ جانے کتنے دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا ہے نہ جانے کتنی آنکھوں نے چھپکے چھپکے محبت رسول میں آنسو بہانے کا عدب اور زلی کا سکھا ہے آن والے ہیں بان والے ہیں ارے یہ تو پنجتنی شان والے ہیں اور جن کے قدموں کواس ماں چومیں یہ اُسی قاندان والے ہیں بہت دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں خورشید اقبال بولنا تھا یقین جانی ہے اب خورشید اقبال نہیں بولے گا اب مقدوم سیمنہ کا فیضان بولے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ قادر القبیل عزیز السطار الغفار والصلاة والسلام علی عبر البرار سر الاسرار نور الانوار سیدنا ومولانا محمدن المختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہی لطہار وآلہی لطہار وآلہی لخیار من یومنا إلى یوم القرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر اومت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وطنہونا عن الملک صدق اللہ العلی العزیم وصدق رسوله النبی الامین المتید الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والزاکرین والامنین والموقنین والمتمینین والحمدللہ رب العالمین منا علینا ربنا از باعثا محمد ایدہو بے عیدیہ ایدنا بے احمد ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجدا سلو علیہ دائیمن سلو علیہ السرمد باوازے بلن پر ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا و مولانا محمد باریک و سلیم جو لوگ جا رہے ہیں میں تو تغریر جتنے نہ سننے والے ہیں وہ ہاتھ اٹھو ہیں اچھا جتنے سننے والے ہیں وہ اٹھائیں ہاتھ تو یہ جو بیچ میں جو گعب ہے ہے نا خالی جگہ بھرو جو پیچھے والے ہیں اور آگے آ جائیے آگے آ جائیے آگے آ جائیے مجھے یہ نئی معلوم تھا کہ برنپور کی سرزمین پر اس طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں کہ اس جلسے میں نہ آو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جلسے میں کیا ہے اللہ رسول کا ذکرہ دے ہمارے علماء نے بیان کیا جو کوئی بیان کیا وہ اس لئے بیان کیا کہ آپ سے حتمند ہو جائیں آپ کا عقیدہ مضبوط ہو آپ کا ایمان مستحقم ہو فاضلِ گرامی حضرت علامہ فاروق احمد رزوی ناٹ پوری ان کا بھی خطاب ہوا یہ بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ کتابیات سے الحمدللہ ہماری جماعت میں ایسے ایسے ہیں انمول موتی جو علم بکھیرتے ہیں دلائل اور براہین کی روشنی ایک فاضل کا خطاب حضرت مولانا حافظ احسان قادمی صاحب شریع لکھا شریع لکھا شریع لکھا سے تشریف لائے ان کا بیان میں نے بھی سنا مدلل مفصل مکمل مولا قریب ان کی عمروں میں دونوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اب وہ ناتخات کو ہے نہیں منہ میں ان کے لئے بھی دعا کر دیتا ہوں اچھا اچھا آپ کے لئے دعا ہوں نہیں وہ برکتی صاحب شبیل کی برکتی ہیں وہ چلے گئے ہیں شاید چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں اللہ انہیں خیریہ سے جہاں جانا ہے پہنچانے ہیں وہی نا جو مائک لے کے چلتے ہیں ادھا آپ نے مدل بھی سنا شرح بھی سنی اور تقریبا تقریبا ہاشیہ بھی آپ نے سنی لی میرے لیے کیا ہے متن ہو گیا شرح ہو گئی آشیا بھی بیان ہو گیا اب کچھ بچا ہی نہیں لیکن جب میں بیٹھا بیٹھا حافظ احسان قادری صاحب کی گفتگو سننا جب ایک چیز رہ گئے ہیں اب اس وقت دو بچ کے چھیالیس منٹ ہو رہے ہیں ایک چیز رہ گئے ہیں جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو دو لائن ہوتی ہے نا ان دو لائنوں کے بیچ میں چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں جس کو بینس سطور کہا جائے ہیں دو سطروں کے بیچ میں بینس سطور یہ رہ گیا ہے آج اسی بینس سطور کو میں بیان کروں فاضل اکرامی حضرت اللہ مہ حافظ احسان قادری صاحب مدد ذلہ العالی اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے دور سے آئے مگر علیوی انداز سے انہوں نے بیان کیا آپ نے کتنا لیا کتنا نہیں لیا وہ تو آپ جانے ان کا اپنا ایک انداز تھا انہوں نے بہت مال دے دیا اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اندر اتار لیا تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی میرا دل چاہتا ہے کہ رات تو کافی ہو گئی ہے مگر بار ختم نہیں ہو رہی ہے حضور کی شان بھی بیان ہوئی ہے حضور کا مقام بھی بیان کیا گیا یہ بھی بیٹھ گئے بیان کرتے کرتے وہ بھی بیٹھ گئے یہی حشر ہمارا بھی ہونے والا مگر بیان کا سلچلہ ختم نہیں ہوتا جتنا بیان کرو بیان کا دائرہ بہتا ہے اور شوالے تیری شوکت کا علو کیا جانے ہیں خسروہ عرش پہ اُلتا ہے بھرے راتے ہیں پرابلم ہے میراج جی چاہتا ہے کہ ڈیزل انجر میں ایک پرابلم ہے ذرا دیر سے گرم ہوتا ہے نا اور پیڈرول کی بات یہ ہے کہ اس کو بس رہی یوں گھمایا اور دبایا اور ہڑا ڈیزل تھوڑا پیک اپ لیتا ہے جب لے لیتا ہے تو پھر کیا کہنے لیکن آج میں جلدی پک اپ لوں گا میں آپ کا بھی موڈ بنا رہا ہوں رات بہت بوڑی ہے مگر الحمدللہ آپ کی مسکراہت جو ہے وہ جوان کے سونے کے لیے تو بہت راتے ہیں کبھی کبھی جاگ جایا تھا یہ سمجھ کر جاگو کی آج خوبصورت رات ہے اللہ رسول کی بات ہے مختار دوالم کانفرنس ہے بہت پاکیزہ محفل ہے امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا فازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی مشکرہ محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی رسول اللہ تعالیٰ لے کی اس پر اسی زمین پر امام اہل سنت نے جن قافیوں کا استعمال کیا ہے اسی زمین پر میرے دادا حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کبازمائی فرمائی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ بریلی اور کچھوچھا زونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ کچھ بے وقوفوں کو تسلیح ہو جائے وہ بے وقوفی ہے یہ کہ بریلی اور کچھوچھا یہ ایک ہے الگ الگ نہیں محدث بریلی کی بات چل رہی تھی اب محدث کی چھوچھوی کا سنلی ایک بار جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھ دی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محدث اعظم فرماتے ہیں کوشش کرتا ہوں ترنم سے کوشش کرتا ہوں میں ترنم والا تو نہیں ہوں خطیب کے لئے تو بڑا مسئلہ ہے معلیانا سمات فرمائے سنت اللہ ہے علفت رسول اللہ کی سنت اللہ ہے علفت رسول اللہ کی تاعت اللہ ہے سنت رسول اللہ سبحانہ سبھانہ اللہ کی تاعت اللہ ہے سنت بولو بھائی سنت رسول اللہ سنت رسول اللہ کی سنت اللہ ہے وحدتوں کسرت کا نقشہ ہے دلِ صدچاک میں وحدتوں کسرت کا نقشہ ہے دلِ صدچاک میں وحدتوں کسرت کا نقشہ ہے دلِ صدچاک میں لاکھوں تکڑے اور ایک سورت رسول نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ مخدومِ سمنہ کلامِ محدثِ عظم حضور راشد وقیمیاں صاحب قبلہ لاکھوں تکڑے اور ایک سورت رسول لُللہ کی طاعتِ اللہ ہے کوئی ہے کاتونِ جنت کوئی سردارِ بہیشت کوئی ہے کاتونِ جنت کوئی سردارِ بہیشت کوئی ہے کاتونِ جنت کوئی سردارِ بہیشت کیسی پاکی زا ہوئی اترتِ رسول سبحان اللہ فیضانِ اہلِ بیت فیضانِ حسنین کریوے اترتِ رسول لُللہ کی اور حضور محدثِ عظم کیا بات ہے کیا قافیہ استعمال فرما رہے ہیں لَفْزِ رَابُ الْعَالَمِ پورا پتا اللہ کا لَفْزِ رَابُ الْعَالَمِ پورا پتا اللہ کا رحمتُ اللِّ الْعَالَمِ آیت نسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیت رسول